مکتوشور کے پاس ہی ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہے دیوستل جہاں پر موجود ہے ایشیا کی سب سے بڑی دوروین جہاں سے انترکش کی گتی ویڈیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے دوستو ابھی میں موجود ہوں اپنے گھر کے پاس اپنے گھر کے پاس سے میں ایک پہاڑی میں جو دیکھ پا رہا ہوں وہ سامنے آپ اگر آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ سامنے میرا فنگر ٹپس ہے وہاں پر کو ایک آپ کو ٹینک نوما آکار دکھائی دے رہا ہوگا تھوڑا جھوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ٹاورز دکھائی دے رہے ہیں ٹاور کے بگل میں جس اتنا کلیر نہیں آ پا رہا ہے یہ جو بگل میں ٹاور ہیں دو ٹاور ہیں اس کے ٹینک نوما آکار جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ایشیا کی سب سے بڑی دوربین ہے تو یہ ہے دیوستل جگہ میں ہے دیوستل جگہ ہے یہاں پر کو اور یہ جگہ میں میں آپ کو لے چلوں گا تو ملتے ہیں وہیں پر جہاں یہ جگہ ہے یہاں سے تقریبا 17 کلومٹر دور پڑے گا بائی روڈ اور دیکھنے میں سامنے والی پاڑی پہ ہی دیکھتا ہے یہ دیوستل کا ٹیلیسکوپ ہے یہاں سے ٹینک نوما دیکھتا ہے لیکن وہ بہت بڑا ٹیلیسکوپ ہے تو چلو چلتے ہیں دوستو یہ ٹیلیسکوپ میں ایک لینس لگا ہوا ہے جو کی انڈیا ہے یہ پہر سے نہیں مانگیا گیا ہے سپیکٹا گراف کر کے لینس کا نام ہے سپیکٹا گراف لینس جس سے آپ کو جو بھی وہ آسمان میں جو گتی ویدیا ہوتی ہے اس کے لئے یہ کام میں آتا ہے جیسے کہ ہمیں آسمان کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے تو اسی طریقے سے آسمان میں جو اسپیس میں ہونے والی گتی ویدیا ہے اس میں اگر صحیح سے لائٹ جائے اس کے کلر بن کے آ جائیں تو وہ پورے پورے ان کا جو بھی چھتر ہے صحیح آ سکتا ہے ان کی ساری گتی ویدیا صحیح آ سکتی ہے تو اسی لئے سپیکٹا گراف لینس لگایا جاتا ہے دروین میں تاکہ اس میں دیکھنے کے بعد سارے کلر تقریباً ٹو تھاوجینٹ کلر اس میں سے وہ کیپچر کر سکتا ہے سوری کی روسنی کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیوستل کی پہاڑی ہے اور اس پر ہے ایشیا کی سب سے بڑی دروین بہت بہت سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں ہوں نیرس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں جا رہا ہوں دیوستل بس تو دیوستل ایک ایسی جگہ ہے جو جسٹک نینی تال میں ہے اور جلہ مکھیالے سے تقریباً 35 کلومیٹر دور یہاں پر کوئی دیوستل ایک جگہ ہے جو کی اترہند میں ہی پڑتا ہے میں آ چکا ہوں ابھی دیوستل میں دیوستل جسٹک نینی تال میں پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک ٹینک شیپ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ مندر پہ گیا ہاں ہاں 3.6 میٹر اچھا 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 سار اچھا اچھا تو یہ ہی ہے جو ہے ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ جو میرے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آج سنڈے ہونے کے قرآن اندر ساری چیزیں بند ہیں نہیں تو میں آپ کو اندر تک رکھاتا اور یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کافی ہائٹ میں ہے تو یہ ہے نظارہ دیوستل کا سامنے نیچے دیوستل کا گاؤں ہے اور دور دور تک یہاں سے دکھائی دیتا ہے آپ کا پورا بہار جو ہے لیئر آف ماؤنٹینز یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں پر کو آ رہا ہے اور یہاں پر کو پاس میں ہی ستھی تھے ایک ٹیمپل جو وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے ہے ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ دوستو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہاں سے خگولی گھٹناوں کی جانکاری لی جا سکتی ہے اور یہ جو ٹیلیسکوپ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یا میرے سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے جو ٹیلیسکوپ ہے جس کا انوکریشن پردام نمتری موڈی نے جاپان سے کیا تھا اور جاپان سے ہی اس کو آپریٹ کر دیا تھا انہوں نے ریموٹ کے دوارہ تو یہ بہت ہی بڑی ماشین ہے جو یہاں پر کو لگائے گئی ہے پہاڑ کے اوپر سامنڈر ستا سے آٹھ ہزار فیٹ کی مجھائی پر یہ اسطیت ہے دیوستال نامک جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وشال کائے یہ ٹیلیسکوپ ہے یہاں سے اس پر ایک سپیکٹر ہوا ہے جو کی انڈیا کا ہی بنا ہوا ہے یہاں پر سے پورے جو سپیس میں گتی ویدیاں ہوتی ہے اس کو اس پر نظر رکھی جاتی ہے اس کے چطور یہاں سے لیے جاتے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے یہ کام کرتا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ رکھتے ہیں کتنا بڑا سلینڈریکل شیپ میں بنا ہوا یہ ٹیلیسکوپ ہے اور اس کے میں پارس جاگر میں ڈکھاتا ہوں آپ پر تو یہ ہے وہ ٹیلیسکوپ یہ ٹیلیسکوپ دوستو یہ تو تھا ویڈیو دیوستر کا دہامر کو میں نے آپ کو دکھائی تھی ایسے کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ملتے ہیں آپ کو نے اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائے جائے ہیں